آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بچوں کے لیے پڑھائی کا ہر دن اہم ہے اس عنوان پر تو تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو آئیے بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب بچوں کے لیے پڑھائی کا ہر دن اہم ہے کوویڈ نائنڈین کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اس نے کسی ایک ملک یا خطے کو نہیں بلکہ عالمی صدح پر تعلیم اور تعلیم کی تمام سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے ویسے تو ہر عمر کے بچے اس کی زد میں آئے ہیں لیکن اسکول جانے کی تیاری کر رہے اور پری پرائمری کے بچے اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں حالات معمول پر آنے کے ساتھ ہی بچوں کو اسکول واپس آنا چاہیے تاکہ وہ تعلیم کے مواقع سے محروم نہ ہوں مگر کئی ریاستوں میں چھوٹے بچوں کے لیے اسکول کے دروازے ابھی بھی بند ہیں ہندی روزنامہ بھاسکر کی ریپورٹ کے مطابق وبائی امراض کی وجہ سے بھارت کے پندرہ لاکھ سے زائد اسکول بند ہوئے ہیں جن میں سے کچھ مرحلے بار کھل چکے ہیں اسکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے پری پرائمری سے سیکنڈری لیول تک کے 28.6 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہوئے ان میں 49 فیصد لڑکیا ہیں اس کے علاوہ تقریباً 60 لاکھ وہ بچے ہیں جو کوویٹ 19 سے پہلے ہی اسکولوں سے باہر تھے حالانکہ اسکول بند ہونے سے اس کے نقصان کے اثرات کا اندازہ لگایا جانا ابھی باقی ہے وبائی بہران میں بچوں کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے آن لائن تاریخ کار تعلیم کو اپنایا گیا لیکن سب کو انٹرنیٹ کی سہولیات مہیا نہ ہونا بڑا مسئلہ ثابت ہوا ملک میں دہی اور شہری گھرانوں اور صفی سطح پر ڈیجیٹل تقسیم کی کھائی کافی گہری ہے غریب خاندانوں کے بیشتر بچوں کو آن لائن تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ان کی پڑھائی چھوٹنے اور بچوں کے مزدور بننے کا خطرہ بڑھ گیا ہے وبائی بیماری نے اسکولوں تک رسائی سیکھنے کے نتائج اور ڈیجیٹل رابطے میں عدم مساوت کو بھی بے نقاب کیا ہے مثلا جھارکن میں صرف بارہ سے تیرہ لاکھ بچے ہی آن لائن تعلیم حاصل کر پائے ہیں ریاست میں پندرہ ازلا کے خریب دو ہزار بچوں کے درمیان پروفیسر جیہ دریس ان کی سربراہی میں ایک سروے کر آیا گیا اس سروے میں ڈیجیٹل تقسیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سروے کے مطابق بچوں کو اساتذہ کے ساتھ باتچت کرنے کا موقع نہیں ملا یعنی گھر میں یا تو بلکل نہیں یا بہت ہی محدود تعلیم ملی ہے اسکولوں کے بند ہونے سے بچوں کے جسمانی اور ذہنی نشود و نما بھی متاثر ہوتی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ کئی ریاستوں میں نبی سے باروی تک کی کلاسز دوبارہ شروع ہو چکی ہیں پہلے سے آٹھ تک کے طلبہ کی بہائی شروع کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسکول بچوں کے سیکھنے ترقی کرنے حفاظت اور فلا اور بہبود کے مرکز ہیں وبان بہران کے تباہی میں بدلنے کا احساس بھی دلایا ہے اس نے پہلے سے ہاشیے پر بڑے بچوں اور نوجوانوں کو پیچھے دھکل دیا ہے اور اقتصادی اور سماجی ترقی کے امکانات کو بھی کمزور کیا ہے تعلیم میں رکاوٹ کسی نسل کو زندگی میں صرف ایک بار ملنے والے سیکھنے کے اس موقع سے محروم کرتی ہے جس سے وہ مہارت حاصل کر کے اچھی ملازمت اور زندگی حاصل کر سکتے ہیں اسکولی نظام نے مختلف طریقوں سے طلبہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن مطالعے سے پتا چلا ہے کہ اسکول بند ہونے کا سب سے گہر اثر غریب بچوں پر پڑا ہے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے بچوں کا نجی اسکول میں اندراج کراتے ہیں دوسرے جن کے آمدانی کم ہے لیکن بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ سرکاری اسکولوں کا روح کرتے ہیں سرکاری اسکول پہلی جماعت سے شروع ہوتا ہے نئی دعلمی پالیسی سال 2020 کا کہنا ہے کہ بچوں کی سیکھنے کا سلسلہ پہلے جماعت میں پہنچنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے اس کے مطابق فانڈیشن اسٹیچ پانچ سال کی ہے اسی کے پیش نظر نجی اسکولوں نے پری پرائمری کے لیے الکی جی یوکی جی کلاسز قائم کی ہیں سرکاری اسکولوں میں پری پرائمری کا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ پہلی کلاس کا نساب چھ سال کے بچوں کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے چھوٹے بچے صحیح تاریخے سے اسے جھیل نہیں پاتے بچوں کی عمر اور نشو دنما کی مناسبت سے تعلیمی سرگرمیاں اور مواد تیار کیا جاتا ہے الگ الگ ریاستوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ تریخہ اختیار کیا ہے ہریانہ حکومت نے اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے پچیس ہزار آنگن واری کارکنوں کو تیار کیا ہے دہلی پنجاب اور ہیماچل میں اسکولوں میں الگ سے پری پرائمری کلاسز کا احتمام کیا گیا ہے کوویٹ کے دوران حکومت نے ریڈیو ٹی وی اور دیگر آن لائن ذرائع سے تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی لیکن تمام بچوں کے ڈیجیٹل موڈ تک رسائی نہ ہونا تشویشناک ہے البتہ اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل ٹولز اور وسائل کو بچوں کے سیکھنے کی ضرورت جیسے کہ ہدایت کی زبان، مثالیں اور نساب اس کے مطابق تیار کیا جائے مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ موستر ڈیجیٹل وسائل بھی ساتھیوں اور اساتذہ کے درمیان اسکولوں میں حاصل ہونے والی تعلیم کے جگہ نہیں لے سکتے اسکول میں بچے تبادلہ خیال کرنا اور بخایہ باہمی کے بارے میں سیکھتے ہیں صاف صفائی اور صحت کے طریقوں سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور صفی مساوات کے بارے میں بھی رویوں کے فروغ دینے کا بھی انہیں موقع ملتا ہے اسکول ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں لڑکیوں کو چھ سات گھنٹے کے لیے خاندان کی دیگر ذمہ دیاریوں سے آزادی ملتی ہے اسکول مختلف ذاتوں اور سماجی گروپوں کے بچوں کو آپس میں گھلنے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے بخاہ باہمی اور شہریت کی اغدار کی پرورش میں اسکول کا کردار بہت اہم ہے خاندان کے افراد بھی وبائی مرض میں دباؤ کا شکار ہے موجودہ حالات میں والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کے بچے کوویٹ سے متاثر نہ ہوں اور ساتھ ہی وہ اپنی تعلیم سے بھی محروم نہ رہیں حالانکہ ابھی تک انفیکشن کے پہلاؤں میں اسکولوں کے کردار کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے اس لیے احتیاط اور مناسب اغدامات کے ساتھ اسکول کھلنے کی تیاری کرنی چاہیے ماہرین کی معنی تو چھوٹے بچوں میں انفیکشن کا امکان بہت کم ہوتا ہے اگر انہیں انفیکشن ہو بھی جائے تو وہ شدید نہیں ہوتا بالغوں کے مخابلے میں بچوں میں کوویٹ نائنٹین کے علامت ہلکی ہوتی ہے اسکولوں میں کوویٹ نائنٹین کے ٹرانسمیشن کے خطرے کو مناسب حکمت عملی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسکول کھولنے یا پابند کرنے کا فیصلہ انفیکشن کے خطرے کے تجزیے اور جہاں اسکول موجود ہے وہاں کی سوسائیٹی میں وبا کے اثرات اور پھیلاؤں کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے اسکولوں کے دوبارہ کھلنے سے بچوں خصوصاً حاشی کے خاندانوں کے بچوں کو فائدہ ہوگا تعلیم کے علاوہ اسکول بچوں کو صحت حفاظتی ٹی کے اور غزائیت سے متعلق خدمات اور محفوظ اور معاون معاہل فراہم کرتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسکول کا ہر ایک دن معاین خیز ہوتا ہے کیونکہ بچہ جتنے لمبے عرصے اسکول سے باہر رہے گا اتنا ہی اس بات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ پڑائی میں اس کی دلچسپی کم ہو جائے پہلے سیکھے ہوئے علم کو بھول جائے اور جب اسکول دوبارہ کھلے تو واپس اسکول جادنے میں ہچکی چہرک محسوس کرے اس کا نتیجہ ڈراپ آؤٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے اس لئے پڑھائی کا ہر دن اہم ہے جس پر حکومت کے ساتھ والدین کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ایسے ہی تازہ ترین معلومات کے لئے فیس بک اور انسٹراغرام پر ہمارے پیجز کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ